موسیقی سٹوریز آف دی پروفیٹ جیسے ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے زندگیوں سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں آج ہم اور بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں برادر احمد حامید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادر احمد کیا آپ ہمیں یہ بتا سکیں گے اور اس چیز پر اور روشنی دالیں گے جو اصحاب کحاف تھے اس سے نوجوان آج کے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں الحمدللہ وصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اصحاب کحف کا جو قصہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ کحف میں اس کو بتایا ہے اور یہ بڑی مثالی یہ جو نوجوان کی جو ٹولی تھی جو گروپ تھا وہ بڑا ہی مثال والا گروپ تھا جسے ہم سب نوجوان تا قیامت تک انشاءاللہ نصیحت لے سکتے ہیں درحقیقت میں قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک حکمت کی کتاب بنایا ایک علم والی کتاب بنایا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قصے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں بتایا ہیں ہم اگر دیکھیں کہ قرآن میں اکثر جو بات بتائی گئی ہے وہ قصوں کے ذریعے ہی بتائی گئی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایزیلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں قصوں سے اور اس سے لرننگز بھی ہم حاصل کرتے ہیں بنیزبت کوئی دوسرے انداز سے تو ایک ٹیچنگ میتھوڈالوجی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کہ آپ قصوں سے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے والا بنایا یہ قصے پرانے ہونے کے باوجود آج کی تاریخ میں جو آج کے ہمارے نوجوان ہیں وہ کمپیٹبل ہوتے ہیں بے شک اور ہم ایزیلی اسی لیے قرآن سے سبحان اللہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو اس زمانے میں مسائل تھے آج بھی وہی مسائل ہے اس زمانے میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حل دیا ہے وہ تا قیامت تک حل ہے تو یہ ہمارے لیے اقل مندی والی بات ہے کہ ہم واپس جائیں قرآن کو پڑھیں اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کیا تم قرآن کو تدبر کر کر نہیں پڑھتے غور کر کر نہیں پڑھتے کیا تمہارے سینے دل پہ تعلی لگا ہوا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا مقصد قرآن کو بھیجنا ہے اسی لیے تھا تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت والی کتاب ہے تو ہدایت اسی طرح مسلمانوں میں بھی ہر ایج کے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے الگ الگ انداز سے الگ الگ انبیاء کی زندگیوں میں اور الگ الگ قصوں سے ہمیں نصیحت دی ہے الحمدللہ اصحابِ کہف کا بھی جو قصہ تھا وہ بڑا ہی عظیم قصہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا سورہ کہف جو ہمیں اکثر لوگ الحمدللہ جیسے کی سنت بھی ہے کہ ہر جمعہ کو پڑے تاکہ اس میں جو پرلز و وزڈم ہیں جو اس میں موتی ہے جو اس میں انوکہ جو قصے ہیں اور بہت ہی پاورفل ایک میسیج ہے اس کو ہم ایوری ویک ریفریش بھی کر لیں جو ہم معنوں کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کو تو ہم ہر ہفتہ اپنے ایمان کو ہم تازہ کرتے ہیں اس قصے کے وارے میں جس کے وارے میں آپ نے سوال کیا ہے تو بے شک یہ بہت ہی اہم قصہ ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے الحمدللہ اسی معاملے میں آج کے نوجوان جو ہیں societal pressure میں آ جاتے ہیں اور وہ اس مکان پر پہنچ جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ان کے لئے جسے ایک guidance نہیں ہوتی ہے تو اس قصے سے اپنے نوجوان کیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتا سکیں گے جی بالکل جیسے میں نے بتایا کچھ لمحہ پہلے کہ اصحابِ قہف کا جو واقعہ ہے یہ ایک youth based lesson oriented واقعہ ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قصے میں بتایا اگر ہم اس کو پڑھیں گے کہ وہ نوجوان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندے تھے نوجوان تھے نیک بندے تھے اور اس society میں ان کو کافی threats مل رہے تھے ان کے ایمان کو بھی threat تھا اور ان کے جان کو بھی threat تھا یعنی کہ وہ لوگ قہف کے اصحاب اسی لئے بنے کیونکہ وہ اپنے ایمان کو اور اپنی جان کو دونوں کو بچاتے ہوئے اس غار میں چلے گئے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لئے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس سے کئی زیادہ اچھی چیز عطا کریں گے اور اسی لئے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ ایک ایسی safeguarding ایک ایسی protection دے دیتا ہے کہ وہ ساری دنیا مل کر بھی اگر ان کا نقصان کرنا چاہے وہ نقصان نہیں کر سکتے تو جو ہم دیکھتے ہیں اس قصے میں الحمدللہ اصحاب کہف وہ ایک ایسے نیک بندوں کا گروپ تھا جو اللہ کی ایمان کو ہمیشہ تھامے رہے ان کے پاس جیسے آج ہے ہمارا ایمان رسک پہ ہے اور رہتا ہے جب ہم معاشرے میں گھومتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم سوسائٹی سے انفلوینس ہو جائے تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے اور اگر ہم سوسائٹی کو اچھائی کے لیے چینج کریں تو ہم فلا ہو جائیں گے تو سوسائٹی کا پریشر یہ نیا پریشر نہیں ہے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے جو ایولز یا جو منکر یہ جو برائیاں جو پہلی ہوئی ہیں یہ برائیاں اس زمانے میں بھی تھی اور نوجوان اس زمانے میں بھی تھے اور یہی نوجوانوں کا ذکر کیا ہے اصحابِ کہف کے قصے میں کہ یہ نوجوان وہ نوجوان تھے کہ ان کا جو سوسائٹی تھی ان کی جو معاشرہ تھا وہ معاشرہ برائی اور بد کرداری کا بہت بڑا ایک پہاڑ سا بن چکا تھا اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بچایا کیونکہ وہ پہل کیے وہ پہل کیا کیے وہ اس جگہ سے چلے گئے منتقل ہو گئے اپنا ایمان اور اپنی جان بچاتے ہوئے تو ہمیں جو نصیرت ملتی ہے کہ ہاو ٹو ہینڈل اس سوسائٹل پریشر جو ایک اہم کوششن ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ ہم سوسائٹی کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے اپنے آپ کو اس طریقے سے اس سوسائٹی میں ہمیں موو ہونا ہے کہ ہم اس کا بیڈ انفلوینس جو ہوتا ہے غلط اثر وہ نہ لے اور وہ کیسے ہم نہیں لے سکتے ایسے قصوں سے ہم ایک انسپیریشن حاصل کرتے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ قصہ دیا آپ بھی نوجوان تھے اور یہ صورت مکہ میں اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی مکہ والی وہ بہت ٹف تھی آپ کے مخالفین آپ کے برائی کرنے والے آپ کو بدنام کرنے والے آپ پر ظلم آپ کے صحابہ پر ظلم کرنے والے تھے تو یہی کانٹیکسٹ جو اس زمانے میں تھا آج بھی ہے اور یہی کانٹیکسٹ جو آج ہے اور اصحابِ کہف کے زمانے میں تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا تو منکر برائی وہاں پر بھی پھیلی ہوئی تھی تو یہ جو اصحابِ کہف کا جو قصہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ میں اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسپیریشن کی طور پر کہ وہ لیسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پہلے تھا اور بعد میں ساری امت کے لئے ہو گیا تو یہ جو سوسائٹی کا پریشر ہے اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے تو آپ کو اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے تعلیم حاصل کر پارٹ آف دو پرابلم نہیں بلکہ پارٹ آف دی سولیوشن ہو جائے تو آپ کے اندر اتنی سٹرانگ اور اتنی سٹرنٹھ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ آپ ایک ایجنٹ آف چینج ہو جائے ایک گوڈنیس کے آپ ایمبیسیڈر ہو جائے ایک اچھائی کے آپ ایمبیسیڈر ہو جائے تو یہی چیز ہم سیکھتے ہیں اسحابِ کہف کہ وہ لوگ اپنے ایمان کو کبھی بھی کمپرمائز نہیں کیے تو آج کے دور میں سوسائیٹی تو پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ تم اپنا ایڈنٹیٹی لوس کر دو اپنا ایمان کمپرمائز کر دو تو ہمیں جو نصیحت ملتی ہے صحابِ کہف سے کہ ہماری ایڈنٹیٹی جو ہے از ای مسلم ایک الحمدللہ ایک بہتی عظیم نعمت ہے اس ایڈنٹیٹی کو ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے لیکن ہم سوسائیٹی میں رہیں گے ہم سوسائیٹی کو اچھائی دیں گے اور برائی سے رکیں گے لیکن ہم اس برائی کو اپنی زندگی میں نہیں لیں گے انشاءاللہ تو یہ سوسائیٹی کا جو پریشر ہوتا ہے یہ نیا پریشر نہیں ہے یہ پرانا پریشر ہے اور یہ پریشر آگے بھی رہے گا آنے والی دنوں میں شاید آخرت تک رہے گا انشاءاللہ جزاک اللہ خیر بردر احمد آپ نے اپنے وقت نکالا ہمارے لئے امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ویوز کو بہت فائدہ مند ہوگا خاص کر کے ہمارے نوجوان جو امت کی جان ہیں انشاءاللہ تو بردر احمد میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوان سٹیپ بائی سٹیپ دھیرے دھیرے سے کیسے اس سب اکہف کی جو سٹوریز ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے چیز اگر ہم غور کریں اس قصے پر تو جو بنیادی ان کا ایمان تھا وہ تھا ایمان باللہ اللہ کے اوپر ایمان ان کی جو توحید تھی جو توحید پر ایمان تھا اللہ اکیلے پر بہتی پختہ ایمان تھا وہ سب سے بڑی چیز ایک مسلمان کی ہو سکتی ہے ایک مسلمان کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہو سکتا ہے سب سے بڑی سٹرنٹ جو ہو سکتی ہے وہ ہے عقید توحید یعنی توحید پر ایمان لانا یہ سب سے پہلی اور بڑی کوالیٹی تھی اصحابے کہف کی تو نوجوان کو اگر سٹیپ بائی سٹیپ کوئی ایک سٹریٹیجی بیلڈ کرنی ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اس طریقے سے ایک ایگزامپل بن سکتے ہیں آج کے دور میں بھی حالانکہ دیکھتے ہیں جیسے ہم بات کر رہے تھے سوسائیٹی میں منکر بدی برائی یہ ساری پھیلی ہوئی ہے اس کے باوجود ہم ایک اچھے مسلمان ایک اچھے انسان کیسے ہم اس سوسائیٹی میں موو ہو سکتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہوگا وہ ہوگا اللہ کو اکیلے معمود باننا اور اللہ کی توحید کو دوسروں تک پھیلانا ہم جب دیکھتے ہیں یہ قصے میں ان کا ایمان اللہ پر تھا اور وہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو توحید کی ایک اللہ کی عبادت کی جو دعوت دیتے تھے اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ بہتی پختہ فائدہ ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک یہ عمل بہتی مقبول اور بہتی پیارا عمل ہے تو پہلی سٹریٹیجی جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ توحید پر ایمان لائے سب سے پہلی چیز اور توحید کی دوسروں کو دعوت دے یہ ہوگی پہلی چیز دوسری چیز جب یہ آپ کی توحید مکمل اور مضبوط ہو جائے تو آپ کا جینا اور مرنا ہر خربانی اللہ کے لئے ہو جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دیجئے انہ بے شک صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہہ دیجئے میری نماز میری خربانی میری زندگی اور میری موت اللہ رب العزت کے لئے خالص ہے جو سارے عالمین کا رب ہے تو اگر کوئی انسان کو یہ فارمیلہ آف سکسس جسے ہم کہتے ہیں توحید کی جو دولت اگر اس کے سینے میں آ گئی تو وہ کسی بھی پریشر کا کسی بھی برائی کا سامنا کر سکتا ہے تو یہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہونا چاہیے ہم نوجوانوں کا آج بھی اور تا قیامت تک سب سے فنڈمنٹل جو سٹیپ ہوگا وہ ہے عقید توحید توحید پر ڈٹ جانا اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کا علم حاصل کرنا جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 صفتیں نام ہیں 100 منس 1 اور جو ان کو یاد کرے گا ان کے اوپر عمل کرے گا ان پر ایمان رکھے گا وہ دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس سے ہم یہ نقطہ نکال سکتے ہیں کہ اتنا اہم ہے اللہ کو جاننا اور پہچاننا کیونکہ آپ کی توحید مکمل اور مضبوط ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اللہ کو نہ جانے اللہ کی اسما اور صفات کو نہ جانے اس کے ربوبیت کو نہ جانے اس کی وحدانیت کو قبول اور ایمان نہ رکھے آپ کی توحید مکمل اور مضبوط نہیں ہو سکتی جو لاہ عمل تھا وہ یہ تھا کہ وہ توحید پر پختہ تھے اور مضبوط تھے تو یہ سب سے پہلی چیز ہے دوسری چیز الحمدللہ ہم سارے امتیوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری لئے ایک رول موڈل کی طور پر بھیجا اور اللہ نے فرما دیا ورفعنا لکا ذکر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اللہ نے فرما دیا اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو عظیم قرار دیا اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں فرما دیا تا قیامت تک لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات حسنہ تمہارے لئے سب سے بہترین نمونا اللہ کے نمو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ بنیادی طور پر ہم اللہ پر ٹرانگلی ایمان رکھے اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول موڈل سمجھے دل سے سمجھے تاکہ ہم اس ایمان کو جب ہم دل میں لیں گے تو ہمارے جسم پر بھی وہ آئے گا اور ہمارے زبان پر بھی وہ آئے گا انشاءاللہ اور بردر احمد آپ یہ بتائیں گے ہمیں کہ اصحابِ کحف بڑی کامیابی سے یہ مشکلوں سے آگئے تھے اور وہ کامیاب ہو چکے تھے کیا اسی چیلنجز جب وہ فیس کر رہے تھے تو آج کل کے نوجوان اس طرح کی چیلنجز کو کیسے فیس کر سکتے ہیں جی آج کل کے نوجوان کے پاس دو ہی آپشنز ہیں یا تو جیسے میں نے بتایا وہ سوسائٹی کے ساتھ چلے جائے جس طریقے سے دنیا لے جا رہی ہے یا دنیا کے لوگ لے جا رہے ہیں اس طریقے سے چلے جائے دوسرا طریقہ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے جو قرآن اور سنت کے ڈیریکشن پہ چلے جائے جب بھی ہم اصحاب قحف کا واقعہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اسے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس سوسائٹی کے پریشر کو اس ہاتھ تک بیر کرتے ہیں جب تک کہ وہ ان کے پاس قوت ہوتی ہے بعض اوقات بعض جگہ پر اتنا زیادہ پریشر ہو جاتا ہے کہ آپ کے لئے صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ آپ کہیں دوسری جگہ آپ چلے جائے تو یہ ہوتا ہے مائیگریشن ہجرت جسے ہم کہتے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پر آپ رہے رہے ہیں آپ کا ایمان خطرے میں ہے آپ کی جان خطرے میں ہے آپ کی نسل خطرے میں ہے آپ کا جو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے کا نظام ہے وہ خطرے میں ہے تو آپ کے لئے آپشن یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور ایسی جگہ چلے جائے جہاں پر آپ اپنا ایمان کی حفاظت کریں اپنے عبادت کو پوری طریقے سے مکمل کر سکیں بعض ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں ہمیں صرف سبر کر کر رہنا پڑتا ہے جو ہم ہر بار ہم ہجرت تو کر نہیں پاتے تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم سبر کریں استقامت سے رہیں اور اس کے لئے سب سے اہم جو ہمارے علیماء ایک ٹپ کے طور پر دیتے ہیں وہ ہے اچھی صحبت اچھی صحبت وہ اصحابِ کہفتے یعنی گروپ آف من ایک گروہ تھا نوجوانوں کا تو ہمارے نوجوانوں کو ایسے چیلنجز فیس کرنے کے لئے چاہیے کہ ایسے لوگوں سے جڑ جائیں جو نیک ہے جو صاحبِ تقویٰ ہے جو صبر کرنا جانتے ہیں جو آپ کی اور خود کی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یہ سٹرائٹیجی جو ہوگی جب آپ ایک گروپ بن جائیں گے اچھائی کا اور آپ برائی سے بچیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنكُمْ اُمَّتُن يَدْعُونَ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا ہی چاہیے جو نیکی کے لیے بلائے اور برائی سے روکے اور وہی گروہ ہے جو کامیاب ہوگا تو ہمیں نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں ایسے ماحول میں رہیں ایسے گروپ سے جڑ جائیں جو آخرت کی فگر کرتے ہوں جو اپنی عبادت کو مضبوط کرتے ہوں جن کا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل اور مضبوط ہے اور اس طریقے سے ان کو بھی ایک سہارا ملے گا ایک کمپینینشپ ملے گی which will help them to progress further انشاءاللہ بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی طریقہ سے سمجھایا ہے اس کو امید رکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو اس کا فائدہ ہوگا تو اگر آپ بتا دیں کہ کیا فائدے اپنے نوجوانوں کو ہوں گے taking the تک رہنے والی ہے اس میں درج کر دیا اسی سے ہم ایک نقطہ نکال سکتے ہیں کہ کتنے عظیم وہ لوگ تھے ہوں گے اور اللہ نے سب سے بہترین اور سب سے عالی جو کتاب قرآن ہے تا قیامت تک اس میں نوٹ کر دیا جو فائدہ ہمیں ملے گا اس کا پہلے ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم اگر قصہ قرآن سے لے رہے ہیں تو اس کا ڈیفولٹ فائدہ ہے کیونکہ اگر وہ فائدہ مند نہیں ہوتا تو قرآن میں نہیں ہوتا اگر وہ فائدہ مند نہیں ہوتا ہمارے لئے تو قرآن میں نہیں ہوتا وہ فائدہ مند ہے اسی لئے تو وہ قرآن میں ہیں اور اس کا ایک بنیادی ایمان ہونا چاہیے کہ میں اگر اس قصے سے نصیحت حاصل کرتا ہوں تو میرا فائدہ لازم اس میں ہے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا جب ہم غور کریں اور ہمارے بھی پڑھیں اسحاب قحف کی سٹوری آف دا کی جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں اس کو پڑھیں جو سورة القحف میں موجود ہے اس کو پڑھیں اس کے آپ خود بیٹھ کر لرننگ نکالیں آپ خود بیٹھ کر اس کے اندر سے لیسنس نکالیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وینڈ ٹھرو ویڈ دوس پیپل نمبر ون اور دوسری چیز ان کے ساتھ جو جو ہوا اور آخر میں جو نتائج ملے ان کو اس صبر کے لیے اس ہجرت کے لیے جو وہ کہف میں چلے گئے وہ اللہ سبحان وطاللہ کو اتنا پسند آیا اتنا پسند کہ اللہ سبحان وطاللہ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کو از ان انسپیریشن دے دیا تو بے شک یہ بڑی فائدے مند ہمارے لیے بات ہے اور اس فائدے کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم اس کو پہلے جانے اس کا علم حاصل کریں کہ اصحاب کہف جو فائدے ملے وہ بے حساب تھے الحمدلللہ انشاءاللہ جزاکاللہ خیر بدر احمد بارک اللہ ہم نے روشنی دالی ہے بہت سے واقعوں پر اور جو اصحاب کحاف کے بہت سے پیسوڈز تھے الحمدللہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور سننے اور کہنے سے زیادہ انشاءاللہ اس پہ عامال کرنے کی توفین اللہ تعالی ہم سب کو عدا فرمائے جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ